رو نہیں رہی تھی اس نے دونوں ہتھیلیاں گالوں پر رگنی وہ فیاض خان کانا دیو کوئٹا جا رہا ہے نا اس لیے اس نے برامدے کی بتی جلائی پھر لالے کو تخت پر بٹھا کر چائے پکانے آ گئی لالے بھی دو منٹ بعد اس کے پیچھے آ گئی آو بیٹھ جو اسمارہ نے کہا نہیں تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے وہ رازداری سے گویا ہوئی دلبر جان کے متعلق اسمارہ نے ہستے ہوئے چھیڑا تو اس کے گلابی گال اور لال ہو گئے وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی نہیں تو مجھے پڑھا دیا کر دیکھ آٹھ جمعتیں تو میں نے پاس کی ہے دسویں دھو کرا دے تیرا احسان ہوگا مجھ پر اور انگریج جی بھی سکھا دے تاکہ میں بھی اس کے ساتھ پٹڑ پٹڑ انگریج جی بولوں تو اس کو احساس ہو کہ میں بھی کسی شہری لڑکی سے کام نہیں تم اپنا موازنہ کسی شہری لڑکی سے کیوں کرتی ہو چائے پک گئی تھی اس نے چولہہ بند کیا اور چائے کپ میں ڈال کر اس کی طرف بڑھائی پھر کیا کروں اس نے بے بسی سے کہا اس کے اندر بھی ایک سوئی محبت نے اپنا پھن اٹھایا یہ محبت ہوتی ہی کیوں ہے اس نے فوراں سر جھٹکا اور لالے جان کی طرف دیکھا وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے انگریجی سکھاتے ہی دل بر جان خوشی خوشی اسے اپنا لے گا اس نے سمجھانا چاہا دیکھ لالے اگر اسے تجھ سے محبت ہوئی تو نہ ہو تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا وہ اس کی بات کاٹ کر بیچ میں بولی میں ایسے ہی رہ لوں گی محبت کے بغیر نہیں رہ سکو گی بہت مشکل ہوگا جینا ابھی تم سے اس کی بے اتنائی برداشت نہیں ہوتی اس کی بیوی بن کر کیسے اس کی بے اتنائی سے ہوگی اور پھر کیا شرط کہ وہ تم سے شادی کر ہی لے گا وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی جو عشق کے سمندر میں سر تپا غرق ہو چکی تھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ماورہ اری کھرے گا نا وہ مچھلی کسی بچے کی طرح یا شاید محبت میں سب بچے ہی بن جاتے ہیں زدی لا پروا وہ اس سے چار پانچ سال شوٹی ہوگی لیکن وہ تو چار بچوں کی ماں بنتے ہی فیاض خان کے جیسے اپنا آب بھلا ہی بیٹھی تھی اور محبت تو اس نے بھی کی تھی اور شدید محبت جو ایک لمحے میں اس کے دل میں آب بسی تھی اور پھر وہ اسے ڈھونڈتی رہ گئی حالات نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا وہ فیاض خان کی دلہن بن کر ایک انجان علاقے میں آئی تھی تو سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی ہاں راتوں کے پچھلے پہر میں اکثر جب اس کی آنکھ کسی ڈراؤنے خواب کی وجہ سے کھلتی تھی تو اس کے دل میں بے ساختہ جیمز کا خیال آتا تھا وہ فیاض خان سے خیانت کا مرتقب نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن محبت کو ترستی زمین پر پانی کا ایک کترہ اسے بنجر ہونے سے روکتا تھا وہ اپنے آپ کو بنجر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی لیکن پھر بھی ہر نماز کے بعد دعا کو اٹھے خالی ہاتھوں میں جیمز کے نام کا ایک کترہ ضرور گرتا تھا وہ اسے بھولتی نہیں تھی وہ اسے یاد بھی نہیں کرتی تھی بس پہلی محبت کی میٹھی کسک کو اس نے دل کی سیپی میں بند کر لیا تھا وہ اسے پا نہیں سکتی تھی اس سے محبت کرنے کا حق بھی نہیں رکھتی تھی لیکن پھر بھی چوری چوری اسے سوچنا تھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح لگتا تھا پھر بتانا سمی لالے نے اس کا گھٹنا ہلایا تو وہ خیالوں کے سفر سے واپس آئی اہاں پڑھا دیا کروں گی لیکن اس کے بدلے تجھے کچھ روز مجھے اپنے گھر میں رکھنا ہوگا اس نے شرط رکھی لالے نے حیران ہو کر اس انوکی شرط پر اسے دیکھا کیوں نہیں رکھ سکتی میں زیادہ نہیں کہتی وہ پھر اسی کے لہجے میں بولی کہنا کون گنتا ہے میں تو حیران ہو رہی ہوں تم اور امارے گھر میں فیاس خان کیا کہے گا اجازت دے گا ہاں وہ کچھ دنوں کے لیے بچوں کو لے کر کوئٹا جا رہا ہے میرا دل نہیں ہے اتنا لمبا سفر کرنے کا اور پھر میں اس کے رشتہ داروں کو جانتی بھی نہیں ہوں کیا کروں گی وہاں جا کر وہ یہاں اکیلا مجھے چھوڑنے پر رضا مند نہیں ہے تو میں نے سوچا کچھ دن تمہارے گھر رک جاؤں اگر تمہیں یا چاچی کو اعتراض نہ ہو تو اس نے تفصیل سے بتایا تو لالے نے ایک تھنڈی آہ بری قربان جاؤں یہ تو اماری خوش نصیبی ہوگی تم امارے گھر میں ایمان بن کر آؤ اور جب تک مرضی رہو امہ کو کیا اعتراض ہوگا بالا اسمارہ کو اس کے جواب سے اتمنان ہوا جانے وہ کیا سوچے بیٹھی تھی لالے گئی تو وہ رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی فیاس خان رات کو کھانا کھانے ہی کمرے سے باہر نکلا آج بچے اور وہ ساتھ ہی کھانا کھا رہے تھے صبح سکول سے چھٹی تھی اس لئے کسی کو بھی سونے کی جلدی نہ تھی کھانے کے بعد وہ بردن سمیٹ چکی تو فیاس خان ابھی آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا وہ فیاس خان سے ایک آخری بات کرنا چاہتی تھی وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی اسے پلٹ کر جانا ہی نہیں تھا اسے وہ سب چاہیے ہی نہیں تھا جس نے اس سے اس کی عزت تک چھین لی تھی اس کی ساری زندگی ویران کر دی تھی اب وہ ان آسائشوں کے بغیر رہنے کی عادی ہو چکی تھی وہ یہیں اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی اگر فیاس خان اسے طلاق دے دیتا تو بھی وہ اس سے ایک سودا کرنا چاہتی تھی فیاس خان ایک گھنٹے بعد لوٹا وہ کہوا لیے اس کے کمرے میں آ گئی فیاس خان نے دیکھا شام کی نسبت اب وہ قدر پر سکون تھی وہ اسے کہوا تھما کر اسی موڑے پر آ بیٹھی جہاں وہ شام کو بیٹھی تھی فیاس خان جان گیا تھا وہ اس سے بات کرنے کے موڑ میں ہے اس لیے منتظر نظروں سے اسے دیکھنے لگا وہ شاید حمد مجتمع کر رہی تھی فیاس خان نے خود ہی پوچھ لیا کیا کہنا ہے اسمارہ نے ایک ٹھنڈی سانس لبوں سے خارج کی اور اپنے ہاتھوں پر نظریں جمع دی پھر ہولے سے بولی آپ واقعی مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں کاغذہ تیار ہو رہے ہیں کل یا پرسو میرا دوست لے کر پہن جائے گا پھر تم آزاد ہوگی اور میرا خیال ہے تمہارے مامو بھی کل یا پرسو پہن جائیں گے فیاس خان نے کہوہ کا سپ لیا شرعی اعتبار سے مجھے عدد اسی گھر میں گزارنے کا حق ہے اس نے ذرا سسر اٹھا کر کہا تمہاری مرضی ہے لیکن تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے مامو کے ساتھ لوٹ جاؤ جا کر ان سے اپنا حق وصول کرو جو تمہاری جائدات پر عیش کر رہے ہیں اب تمہیں کسی سے خطرہ نہیں ہے تم چاہو تو عدالت سے بھی رجوع کر سکتی ہو فیاس خان نرمی سے سمجھا رہا تھا نہیں مجھے واپس نہیں جانا اور نہ ہی اپنی جائدات واپس چاہیے آپ اس گھر کو بیج رہے ہیں کیا وہ ایک دم مضبوطی سے بولی تم نے خریدنا ہے کیا وہ جواباً سوال کر کے ہسا میرے پاس خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کی ہسی اسمارہ کو بری لگی ہاں اگر آپ ایک اور احسان کر دیں تو میں کچھ عرصے میں آپ کو پیسے ادا کر سکتی ہوں فیاس خان نے وہ غور اس کا چہرہ دیکھا اور شاید اتنے عرصے میں پہلی بار ہی اس نے اس کا چہرہ اتنے غور سے دیکھا تھا میں یہ گھر پہلے ہی تمہارے نام کر چکا ہوں یہ گھر میں نے خیزر صاحب کے دیئے پیسوں سے ہی خریدا تھا اور مجھے سکون ہے کہ میں ان کی بیٹی کی حفاظت پر معمور ہوا اور اس میں سرخرو بھی رہا ابا جی نے مجھے ایک بات سکھائی تھی جس کے گھر سے ایک نوالہ بکھاؤ تو جیتے جی تک اس سے وفا کرو اور خیزر صاحب نے تو احسانات کی انتہا کر دی تھی تمہارے چچا کے دیئے گئے چار لاکھ بھی ابھی تک بینک میں رکھے ہیں کتنے بڑے میں نہیں جانتا ہو تو صبح نکلوا کر لا دوں گا یہ چیک بک ہے اس نے تکیہ کے نیچے سے چیک بک نکالی سارے چیک میں نے دستخط کر دیئے ہیں تم اگر یہی رہنا چاہتی ہو تو شوک سے رہو لیکن میرے خیال سے اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہیے آگے تمہاری مرضی اس نے چیک بک اور کچھ اور کا اغزات اس کی طرف بڑھائے اس نے تھام لیے رب نے اسے بے آسرہ نہیں کیا تھا اس کی خاموشی سے مانگی دعا ایک بار پھر قبول ہو گئی تھی میں کچھ دنوں کے لیے لالے کی طرف چلی جاؤں گی اس نے بتایا فیاس خان نے سر ہلایا اب دونوں کا ایک چھت تلے رہنا مناسب نہیں تھا فیاس خان کو کاغذات کے آنے کا انتظار تھا وہ اٹھ کر باہر نکلنے کو تھی کہ فیاس خان کی کہی بات نے اس کے قدم من من بھر کے کر دیئے وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی فیاس خان نے کہا تھا زندگی کے کسی موڑ پر اگر اسے جیمز مل جائے تو اسے دوبارہ کھونے کی ہماکت نہ کرے اسے اپنا لے محبت بار بار دروازے پر آ کر دستک نہیں دیتی تو فیاس خان جیمز کے بارے میں جانتا تھا اس کی وہ رات آنکھوں میں کٹی تھی وہ کئی ثانیے اس تصویر کو دیکھتی رہ گئی کتنی مشابہت تھی دلبر جان اور جیمز میں وہ ایک فارنر اور دلبر جان پاکستانی بس ایک ہی فرق تھا دونوں میں دلبر جان کی آنکھیں اور بال سیاہ تھے اور جیمز کے کافی کلر کے دلبر جان کے چہرے سے موچھیں ہٹا دی جاتی وہ جیمز بن جاتا کیا بات ہے دلا گیا ہے نا وہ ہے ہی ایسا لالے نے تصویر اس کے ہاتھ سے اچھک لی فضول نہ ہو تو لالے کی بات پر وہ خفا ہوئی مجھے ایسا لگتا ہے میں نے پہلے بھی اس کو کہیں دیکھا ہے اسمارہ نے اپنی مہویت کی وجہ بتائی تو دیکھ لیا ہوگا نا یہیں تو پھرتا ہے سارا دن پہاڑوں پر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے ہم اور شادی کرے گا کسی شہری لڑکی سے جیسے شہری لڑکیاں تو اسی کے انتظار میں بیٹی ہیں کب دلبر جان پہاڑوں سے نیچے اترے اور وہ اسے شادی کا تاج پہنائیں لالے نے کچھ اس انداز سے کہا کہ اسمارہ کی ہسی چھوٹ گئی تو تم بھی تو اسی کے انتظار میں ہونا آخر کچھ تو ہے نا اس میں اسمارہ نے چھیڑا آ تو محبت تو کرتی ہوں نا اس سے پہلا اک تو میرا ہی ہے نا اس پر اب کے اس کے لہچے میں بڑا مان تھا اللہ تمہاری محبت اور تمہارا مان سلامت رکھے اور اب آ جاؤ اس محبت کی کتاب کو رکھاؤ اور کورس کی کتابیں لے آؤ ورنہ ابھی چاچی کی آواز پڑ جائے گی اسمارہ سنجیدہ ہوئی تو لالے سر ہلاتی تصویر کو ٹرنک میں چھپانے لگی اور تھوڑی دیر بعد جب کتابیں لے کر آئی تو اثر کی ازان ہو رہی تھی وہ وضو کرنے اٹھ کھڑی ہوئی پھر جاتے جاتے پلٹ کر لالے سے بولی آ لالے آج مل کر نماز پڑھتے ہیں لالے نے سر اٹھا کر دیکھا پھر دوبارہ بک کی طرف متوجہ ہو گئی آج نہیں کل پڑھ لوں گی وہ تھوڑی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی پھر آگے بڑھ گئی آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ایک محبت دوسرا عبادت دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے تم نماز نہیں پڑھتی ہو کیا جیمز کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا اور ہمیشہ کی طرح وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی مامو نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا فیاس خان نے بڑی کوشش کی تھی لیکن انہیں اللہ کا خوف سے زیادہ خوف زمانہ اور اس سے بھی کہیں زیادہ خوف رضیہ تھا انہوں نے نصیحت کی تھی کہ اب وہ جہاں ہے اسی کو اپنا گھر سمجھے اور باقی زندگی بھی سبر شکر کے ساتھ گزار دے فیاس خان نے طلاق کے کاغذات اور گھر کی چابی اس کے حوالے کی تھی اس نے بچوں کو پیار کیا تو کشمالے اس کے گلے سے لگ کر رو دی میں نے بھی کبھی آپ کو اچھا نہیں سمجھا ہمیشہ اپنی ماں کی سوکن سمجھا لیکن اب اندازہ ہوا کہ اگر آپ نہ ہوتی تو ہمیں اور ہماری ماں کو کون سنبھالدہ ہمیں معاف کر دیجئے گا ہماری ہر بات کے لیے وہ اس کے ہاتھ چوم کر بولی تھی وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی رائے گاں کچھ بھی نہیں جاتا بس وقت ہوتا ہے جب ہر کام خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے آپ کو صلح مل ہی جاتا ہے خواہ وہ عشق ندامت کی صورت ہو یا تشکر کے احساس کی صورت وہ بلاخر بچوں کو اپنا احساس دلانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی بے شک وہ اب اس سے دور ہو رہے تھے لیکن زندگی میں اس کی اہمیت کا احساس اب ان کے دل میں پیدا ہو چکا تھا اور اس کی لیے یہی کافی تھا وہ اپنا ضرورت کا سامان لے کر لالے جان کے گھر کچھ دنوں کے لیے آ گئی تھی فیاس خان نے بھی گاؤں میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا یہی کہا تھا وہ چند مہینوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے اور بچوں کو ان کے رشتداروں کے ہاں چھوڑ رہا ہے کیونکہ اکیلی اسمارہ ان بچوں کو سنبھال نہ باتی وہ آئندہ کی زندگی کی بھی پلاننگ کر چکی تھی اس نے لالے کے بھائی سے کہہ کر سکول میں ٹیچر کی جوب کا انتظام کر لیا تھا اس کے بعد وہ گھر میں بھی ٹویشن سنٹر کھولنے کا ارادہ رکھتی تھی لالے کی ماں نے اس کے لیے ایک بڑی عورت کا بھی انتظام کر دیا تھا جو فیاض خان کے آنے تک اس کے گھر میں اس کے ساتھ رہتی فیاض خان چلا گیا تو وہ سامان سمیٹنے لگی وہ سوائے بچوں کی چیزوں کے اور کچھ بھی نہیں لے کر گیا تھا بلکہ جاتے ہوئے گھر میں دو ماہ کا راشن اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی ڈلوا گیا تھا اور دکاندار سے کہہ گیا تھا کہ اسمارہ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو گھر پہنچا دے وہ پیسے اس کو بھیجواتا رہے گا لالے جان پڑتی کم اور دلبر جان کی باتیں زیادہ کرتی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب اس کی ماں ادھر ادھر ہوتی وہ تصویر اسے دکانے کے بہانے نکال لاتی اور وہ بھی کسی اور کے بہانے تصویر دیکھتی رہتی لالے یہ دلبر جان تمہارا سگا خال ازاد ہے ایک دن اس نے پوچھا وہ ہسنے لگی تو اور کیا تمہیں کوئی شک ہے اس نے تصویر کو دوپٹے سے صاف کیا پتہ نہیں کون سی انجانی گرد تھی جو وہ ہر وقت صاف کرتی رہتی تھی نہیں میرا مطلب ہے اس کے اور بہن بھائی نہیں ہے کیا ہے نا یہ پورا خاندان ہے ماشاءاللہ چے بھائی اور چار بہنیں ہیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں دلبر جان سے بڑے چار بھائی ہیں اور ایک اس سے چوٹا وہ ذرا بیمار ہے میرا مطلب ہے اس کی ٹھانگوں میں مسئلہ ہے پاڑی سے گر گیا تھا ٹھانگ میں فرق آ گیا اڈی ٹوٹ گئی تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا ہے تین بھائیوں کی شادی ہو چکی چوتے کی منگنی ہوئی ہے اگلے مائینے شادی ہے پھر دلبر جان کا نمبر آئے گا ساتھ ہی اس کے چہرے پر لالی آ گئی کبھی کبھی اسے لالے جان کی محبت پر بڑی حیرت ہوتی تھی وہ ببانگے دہل اپنی محبت کا اعلان کرتی پھرتی تھی ڈرتی اور گھبراتی بھی نہیں تھی شاید وہ اس کا خالہ ذات تھا بچپن سے اس کے ساتھ منصوب تھا اس لیے یا ان کے علاقے میں ایسا ہی تھا سب کچھ شدت والا وہ شاید جیمز کی ان کے ساتھ کچھ رشتداری نکالنا چاہتی تھی لیکن ناکام ہوئی تھی کہاں جیمز اور کہاں دلبرجان اور اس کا خاندان وہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور اسکول جانا شروع کر دیا تھا زندگی ایک روٹین پر آ گئی تھی سکول میں اس کا آدھا دن گزر جاتا تھا باقی کا آدھا دن بچوں کی کوپیاں چیک کرتے کھانا پکاتے گزر جاتا فیاض خان نے کوئی رابطہ نہ رکھا تھا اسے رابطہ رکھنا چاہیے تھا یا نہیں اس نے اس پر سوچا ہی نہ تھا البتہ لالے کی امی کی زبانی اپنی طلاق کا سن کر اسے حیرت ضرور ہوئی تھی انہیں کس نے بتایا وہ حیرانی سے ان کا مو تکتی رہی وہ اس کے پاس آئیں اس کے کندے پر ہاتھ رکھا دلاسہ دیا وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی مجھے تو پہلے دن سے پتا ہے فیاض خان مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا بھائی بنا ہوا ہے میرا جس دن وہ تجھے اس گھر میں لایا تھا اسے دن اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتا دیا تھا اور اس نے کہا کی حقیقت بھی کہتا تھا اگر اسے اچانک کچھ ہو جائے تو میں تمہیں ساری صورتحال بتا دوں بہت نیک طبیعت کا ہے میرا بھائی اور اب بھی اس نے مجھے سب بتایا ہے اور تاقید کی ہے جب تک تمہارا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہوتا میں تمہارا خیال رکھوں اور تم اتمنان رکھو میں کبھی اس بات کو کسی پر ظاہر نہیں کروں گی یہ میرے بھائی کی امانت ہے میرے پاس اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے وہ فیاس خان کا دیا کبھی نہ لوٹا سکتی تھی اس روز اس کی طبیعت صبح سے خراب تھی جسم میں شدید در تھا اس نے دوا کھائی مگر افاقہ نہ ہوا اس کے باوجود وہ سکول جانے کے لیے تیار ہو گئی کاکی اسے روکتی رہی آج بچوں کا انگلش کا ٹیسٹ تھا اس نے جیسے تیسے کر کے ٹیسٹ لیا اس کا درد سر درد سے پھٹنے کو تھا اس نے پرنسپل سے چھٹی لی اور گھر روانہ ہو گئی سکول نیچے تھا اور گھر پہنچنے کے لیے اسے چڑھائی چڑھنا پڑتی تھی آج تو حد ہو گئی تھی تھوڑی سی چڑھائی چڑھتے ہی اس کا سانس پھول گیا تھا وہ ذرا سستانے کو ایک گھر کے باہر بنے چبوترے پر بیٹھ گئی پیاز سے ہلک میں کانٹے پڑ گئے تھے سامنے ہی مسجد تھی اس کے باہر لگا وضو کے لیے نل بھی نظر آ رہا تھا لیکن اس کی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جا کر دو گھونٹ پانی کے پی لے اسے وہاں بیٹھے دس منٹ ہو گئے اس میں واقعی سکت نہیں رہی تھی زہر کی ازان ہونے لگی تھی اس نے رسٹ ووچ میں ٹائم دیکھا اور اسی وقت اس کی نظر ویلچئر پر آتے اس شخص پر گئی ویلچئر کو ایک بچہ دھکیل رہا تھا اس نے چئر کو مسجد کے دروازے کے سامنے سیڑھیوں کے ساتھ لگا دیا اس پر بیٹھا شخص اسمارہ کو جانا پہچانا سا لگا لیکن اس وقت وہ خود ایسی حالت میں تھی کہ اسے کچھ بجائی سجائی نہ دے رہا تھا اس شخص نے چئر لاکھ کھولا اپنے دونوں پیروں سے جاغرز اتارے پھر دونوں بازو لمبے کر کے سب سے اوپر والی سیڑھی پر ہاتھ رکھے اور اچک کر دوسری سیڑھی پر جا بیٹھا اور اسی طرح وہ کرولنگ کرتا مسجد کے اندر چلا گیا اسے حیرت ہوئی وہ اس حالت میں بھی مسجد باجمات نماز ادا کرنے آیا تھا اور اس کے پاس تو عذر تھا وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا تھا لیکن وہ مسجد تک پہنچا تھا عمر پڑی ہے نمازیں پڑھنے کے لیے اسے پھر سے وہی بازگشت سنائی دی ہم جب ذرا اروج پر ہوتے ہیں تو ہر شیک کو ٹھوکر پر کیوں رکھ لیتے ہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ وقت ہمارا غلام ہے ہمیشہ ایسے ہی